ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا میں جو آفیس دوبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اس اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واہ سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تسلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ ایما کی ماں ایما کو ایما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور ایما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر ایما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شوپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شوپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا میں جو آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واہ سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیت ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جامر کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا مجھے آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہم ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واہ سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شوپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شوپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا میں اوپس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہا ہمدان پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واہ سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر اور آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گڑھیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گڑھیا سے کہتا ہے گڑھیا مجھے آفیس دوبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گڑھیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گڑھیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گڑھیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر اور آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گڑیا سے کہتا ہے گڑیا میں جو آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واہ سن کر گڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گڑیا ہمدان کے ساتھ شوپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شوپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گڑیا سے کہتا ہے گڑیا میں جو آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بلایا اور نہ ہی ہم ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واہ سن کر گڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ ایما کی ماں ای ایما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور ایما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر ایما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا ل ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گڑیا سے کہتا ہے گڑیا مجھے آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہا ہمدان پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملن چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جامر کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گھر ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گھڑیا سے کہتا ہے گھڑیا میں اجھے آفیس دوبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلدبازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گھڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واہ سنکر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے حمدان چوہ کے دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے حمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر حمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا مجھے آفیس دوبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ بات سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تصالی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی باس ان کا راہما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسے بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گھڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گھڑیا سے کہتا ہے گھڑیا میں جو آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کول کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گھڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیمہ کی ماں آئیمہ کو آئیمہ کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیمہ اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیمہ کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا میں جو آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بلا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بلایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واہ سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکا راہما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گھڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گھڑیا سے کہتا ہے گھڑیا مجھے آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گھڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا میں جو آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بلا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بلایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جہمر کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گھر ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گھریا سے کہتا ہے گھریا مجھے آفیس دوبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گھریا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گھریا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گھریا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا میں جو آفیس دوبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بلا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بلایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واہ سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تسلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی باس ان کا آئیما کی ماں لونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گھر ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گھریا سے کہتا ہے گھریا میں جو آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گھریا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گھریا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گھریا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا میں اوپس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بلا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بلایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تسلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکر ایما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گھر ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلان بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گھریا سے کہتا ہے گھریا میں اوپس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گھریا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بلا لیا جس پر گھریا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بلایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گھریا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جامر کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا میں جب آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بلا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بلایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واہ سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیئے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکھا راہما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گھر ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گھریا سے کہتا ہے گھریا میں جو آفیس دوبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گھریا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گھریا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گھریا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا میں جب آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بلا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بلایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واہ سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکا راہما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گھر ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گھریا سے کہتا ہے گھریا مجھے آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گھریا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گھریا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گھریا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شوپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شوپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا میں اوپس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بلا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بلایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واہ سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتی ہیں اس پر اینہ کہیتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جامر کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکا راہما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گھڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گھڑیا سے کہتا ہے گھڑیا میں جو آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گھڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بلایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ بات سنکر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے حمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے حمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر حمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جامر کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیئے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسے بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گڑیا سے کہتا ہے گڑیا میں جو آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تسلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکر آئیما کی ماں لونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گھڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گھڑیا سے کہتا ہے گھڑیا میں جو آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گھڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ بات سنکر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے حمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے حمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر حمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا میں اوپس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے ہمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر ہمدان اسے کوئی خاص تسلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیئے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکر ایما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گھڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گھڑیا سے کہتا ہے گھڑیا میں جو اوفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گھڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بلایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واہ سن کر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے حمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے حمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر حمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیمہ کی ماں آئیمہ کو آئیمہ کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیمہ اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جامر کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سن کر آئیمہ کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں ویٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا حمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے حمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا مجھے آفیس دوبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور حمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے حمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے حمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی حمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ وہاں سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے حمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے حمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر حمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیئے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکھا راہما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گھڑیا حمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے حمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے آپ نے حمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گھڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے حمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی حمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ بات سنکر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے حمدان جو کہ دل ہی دل میں اینا کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینا کے پاس آتا اور اینا سے کہتا ہے اینا کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینا کہیتی ہے حمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر حمدان اسے کوئی خاص تسلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ اینا کی ماں اینا کو اینا کے گھر ملنے چاہتی ہے اور اینا اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی باس ان کا رائمہ کی ماں لونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گھڑیا حمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے حمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گھڑیا سے کہتا ہے گھڑیا میں جو آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور حمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے حمدان کو کیوں بلا لیا جس پر گھڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے حمدان کو یہاں پر نہیں بلایا اور نہ ہی حمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ واقع سن کر گھڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے حمدان جو کہ دل ہی دل میں اینہ کو اپسند کرنے لگا ہے وہ اینہ کے پاس آتا اور اینہ سے کہتا ہے اینہ کیا تمہیں تمہارے گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں اس پر اینہ کہتی ہے حمدان کیسا پوسیبل ہے کہ اس گھر کے دروازے مجھ پر دوبارہ کھل سکیں اس پر حمدان اسے کوئی خاص تچلی نہیں دیتا ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کی ماں آئیما کو آئیما کے گھر ملنے چاہتی ہے اور آئیما اپنی ماں کو دیکھ کر شدید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو مجھے ایک ایسے جانور کے پلے بان دیا جو روز میری بہن کے کیے کی سزا مجھے دیتا ہے یہی بات سنکر آئیما کی ماں رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایسی بدقسمت ماں ہوں جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گوڑیا ہمدان کے ساتھ شاپنگ کا پلین بنا لیتی ہے ہمدان جب شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے واپس گھر جانا پڑتا ہے تو وہ گوڑیا سے کہتا ہے گوڑیا میں جب آفیس زبارہ جانا ہوگا ایک میٹنگ ہے جس پر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ہمدان جلد بازی میں وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے باپ کو فون کال کرتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمدان کو کیوں بولا لیا جس پر گوڑیا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمدان کو یہاں پر نہیں بولایا اور نہ ہی ہمدان یہاں آیا ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر میٹنگ ہے یہ بات سن کر گوڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے